ہلو ایوریون میرا نام شہرود مشتاق ہے اور میں ھٹی ایمیل کے اس نیو ویڈیو سریز میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں تو بات کرتے ہیں پریویس ویڈیو کی پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ٹیکس فورمیٹنگ اور کوٹیشن کو اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرتے ہیں سٹائل کے بارے میں اور میں اب یہاں پہ ایک نیو ٹیمپلیٹ کریٹ کرتا ہوں ھٹی ایمیل میرے ایک نیو ٹیمپلیٹ کریٹ ہو گیا ہے میں آکے اب آتے ہیں اپنی بوڑی کے اندر تو سٹائل کے لیے میرے پاس سب سے پہلے ایٹریبوٹ ہے جو کہ میں کہیں پہ بھی لگا سکتا ہوں بوڑی کے اندر چاہے میں کسی بھی پارٹیکل اور ٹیگ کو لے کے میں یہاں بھی لکھوں گا سٹائل اور سٹائل کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے کافی کوئی سجیسن دے رہا ہے تو میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا بیگراؤن کلر میں اسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں بلیو اوکے ابھی میں نے بوڑی کے اندر کوئی بھی ٹیکس نہیں لکھا ہے تو چلیں ایک دفعہ براؤزر میں دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹپٹ کیسا آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کمپلیٹ ویب سائٹ ہے جو وہ سارا بلیو ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ویب پیج کو سلائٹلی ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں یوزنگ سٹائل پھر یہ اس کے اندر کے ٹیکس کو میں لکھتا ہوں ای ٹیک جس کے اندر کا سٹائل میں لکھتا ہوں اسے میں کر دیتا ہوں وائٹ آپ چاہیں تو ایسے لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہیش کوڑ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں فور ایگزیمپل ہیش ایف 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 اور اب اس کے اندر میں لکھتا ہوں this is my گراف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیو میں وائٹ بہت اچھے سے نظر آ رہا ہے اور اسی طرح ایک ہیڈنگ ڈیک ڈیک ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر لکھتا ہوں ہیش وان دین یہ نورمل ہے یہ ڈیفولٹ کلر ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بھی آپ وائٹ کر سکتے ہیں بس آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے ٹائل ٹین کلر یہاں پہ آپ سمپلی وائٹ بھی لکھ سکتے ہیں یہ وائٹ ہو جائے گا یہ ہمارا وائٹ ہو گیا تو اب آتے ہیں فونٹ پہ تو جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا سیمی کولم ہے اس کے بعد میں لکھوں گا فونٹ فیملی تو فونٹ فیملی میں میں لکھ دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ سجیشن آ رہا ہے مجھے تو میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں مونو سپیس اوکے اب آکے دیکھتے ہیں براؤزر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فونٹ سٹائل چینج ہو گیا ہے چلیں میں اب اسے ہیڈنگ میں بھی ایڈ کرتا ہوں اب میں ہیڈنگ میں بھی ایڈ کروں گا فونٹ فیملی then مونو سپیس چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں مچ بیٹر تو فرنس ایک بات کو آپ لوگوں نے دھیار میں رکھنا ہے کہ سٹائل کے اندر میں جو بھی اپنے سٹائلنگ کے لیے لکھتا ہوں اسے ہر ایک لائن کو مجھے سیمی کولن کے ساتھ کلوز کرنا ہوگا بٹ آپ لوگ بوڑ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ریپیٹیٹیٹ وے ہے کہ ہر ایک پارٹیکلر ٹیر کے لیے آپ الگ الگ سٹائل کر رہے ہیں تو اگر میرے پاس ن نمبرز آف ٹیگ ہوں گے تو سابقہ انڈویجویل سٹائلنگ کرنا پڑے گا تو فرنس آپ لوگ ایک اور کام کر سکتے ہیں اب سنگل سٹائل ٹیگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہر ایک کا سٹائلنگ کر سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے کریں گے میں انہیں ریموو کر لیتا ہوں اسے بھی ریموو کر دیتا ہوں یہاں سے اور اب میں کیا کروں گا میں اسے بھی یہاں سے ریموو کر دوں گا اب میں کیا کرتا ہوں بوڈی کے ٹھیک اندر آ کے ایک سٹائل ٹیگ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کمنٹ ڈال دیتا ہوں اس سٹائل ٹیگ اور یہاں پہ میں کمنٹ ڈال دیتا ہوں سٹائل ٹیگ کے اندر سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ بوڈی کو تو بوڈی کو کیسے سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ میں سیدھا لکھوں گا بوڈی تو بوڈی کے بعد میں کرلی بریکٹ دوں گا میں کرلی بریکٹ دے کے انٹر پریس کروں گا تو اس کے بیچ میں سارا اپنا کوڈ رائٹ کر سکتا ہوں فور اگزیمپل بیگراؤنڈ کلر بیو میں یہاں پہ سجسٹ بھی کر سکتا ہوں کہ اگر میں اپنے پوری بوڈی کا ٹیکس چاہتا ہوں یا فونڈ سٹائل یا فونڈ فیملی بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں چینج کروں فور اگزیمپل یہ میرے پورے پیج کو ہی مونو سپیس کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایچ ٹی ایم ایل ہیڈنگ ٹیگ کے لئے سٹائل نہیں کیا اور پیراگراف کے لئے بھی نہیں لکھا تھا بٹ اب میں اگر چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو میں وائٹ رکھوں تو میں لکھوں گا کلر اور اب یہ کیا کرے گا یہ میرے دونوں پیراگراف اور ہیڈنگ کو وائٹ کر دے گا کیا پتہ میں چاہتا ہوں پیراگراف کو یالو کرنا اور ہیڈنگ کو وائٹ کرنا تو چلیں اس کے لئے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ہیڈنگ یعنی کہ ایچ وان کو میں وائٹ رکھوں یا میں چاہتا ہوں کہ ہیڈنگ کو میں یالو کروں اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا کلر میں یہاں سے کلر کو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ یوٹلیس ہو جائے گا اس کا کہیں پہ یوز نہیں ہو رہا یہاں پہ میں لکھوں گا پیراگراف کے لئے بی اسے ہم لوگ کر دیتے ہیں بلیک تو جب آپ لوگ فرنڈز یہاں پہ دیکھیں گے کہ میں نے کیا کیا پہلے تو میں نے جسے سٹائل کرنا ہے میں نے اس پارٹ کو سیلیکٹ کیا اور اسے میں بولوں گا سیلیکٹر اور سیلیکٹر کے بعد اس کا ایک بلوک اوپن ہوتا ہے بلوک یعنی کہ ایک ایریا آف کور جو کہ صرف اس پارٹیکولر سیلیکٹر کے لئے ہی ہوگا کیونکہ بوڑی میرا ایک پیرن ٹیگ ہے اور اس کے اندر یہ سارے ایلیمنٹس کو یہ سٹائل کر دے گا اور اس کے بعد میں نے سیلیکٹ کیا ایج ون کو اور اس کے بعد میں نے سٹارڈ کیا ایج ون کے بلوک کو اور جب ہم لوگ سٹائل کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹائل کا نام then colon then اب سٹائل کی جو بھی value set کرنا چاہتے ہیں for example font family then colon and then value اور اسی طرح یہاں پہ color پھر colon پھر then value i hope یہ آپ کو اچھی سے clear ہو گیا ہوگا for example میں چاہتا ہوں میں اپنے paragraph کے text کے size کو improve کروں اور یہاں پہ اسے میں present کرتا ہوں font size سے font then size آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ font کے لئے الگ الگ css کی properties ہیں جیسے کہ family style display اور یہ تھوڑے advance سے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں font size کے بارے میں یہاں میں font size میں دے دیتا ہوں 60 pixels تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ paragraph میرا 60 pixels کا ہو گیا ہے جو کہ heading سے بھی بڑھا ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ آپ اپنے elements کو manipulate کر سکتے ہیں using css اس کے بار چل میں text align کر دیتا ہوں center اس کے لئے ایک basic property ہے text align okay اور اسی طرح میں p tag میں بھی use کر لیتا ہوں text align تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے h1 کو اور paragraph کو دونوں کو center میں align کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ manually دونوں میں ہے آپ لکھ سکتے ہیں h1 اور paragraph میں یا پھر جیسے میں آپ چاہتا ہوں پورا اپنا content ہی میں center میں رکھ دوں تو میں کہہ کروں گا میں اسے body میں ڈال دوں گا اور اسے یہاں پہ میں لاکے اپنی body کے اندر یہ بھی same کام کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آکے اپنے heading کے size کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں اسے میں کر دیتا ہوں font size کو دے دیتا ہوں میں 80 پکچر okay much better یہاں پہ ہمارا heading کا size جو ہے وہ increase ہو گیا ہے i hope یہ آپ کو اب اچھا لگ رہا ہوگا اس boring index way سے یہ آپ کو بہتر لگ رہا ہو i hope ھوکے ہم نے جو css کی properties کے بارے میں جانا وہ تھی background color then color جو کہ میرا foreground color تھا then font size then text align then font family ایک چیز ہو آپ لوگ اپنے کسی بھی default font کے علاوہ بھی font کو use کر سکتے ہیں using کسی بھی font کی website پہ جہاں پہ آپ font کو include کر سکیں میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ آیا google font کی ویب سائٹ پہ اور میں نے اسے open کیا open کرنے کے بعد میں نے یہ osworld کو select کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ font کی style available ہیں آپ لوگ اپنی مرضی سے جونسا مرضی font use کر سکتے ہیں اور میں select کرتا ہوں osworld کو ٹھیک ہے مجھے چاہیے slightly bold آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بتا رہا ہے medium 500 اور یہ میرا ٹیکس اس طرح سے دکھے گا اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ پہ font کیسا دکھے گا تو میں یہاں سے medium 500 کو یہاں سے میں select کر رہا ہوں اور اب یہ medium 500 کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہاں پہ آئیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک link مل رہا ہے اور css کا ایک rule مل رہا ہے میں یہاں سے پہلے link کو کوپی کر لیتا ہوں اور جو html کا میرا head part ہے وہاں پہ اسے میں title کے بعد یہاں پہ paste کر دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح سے paste ہو گیا ہے اور اب میں آتا ہوں آپس اپنی website پہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بتایا ہو گیا ہے phone family اور میں اسے کوپی کر لوں گا اور اپنے phone family سے میں اسے replace کر لوں گا اور میں یہاں پہ اسے paste کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ کیسی دیکھیں I hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوا کہ کس طرح میں custom phone کو use کر سکتا ہوں اپنے web page کے لیے اب آتے ہیں بات یہ medium 500 کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب میں font لکھوں گا تو یہاں پہ آرہا ہے font کا weight weight یعنی کہ اس کو کیسے رکھنا ہے 100 being a lightest and 900 being a darkest میں چلے 200 کو select کرتا ہوں اوکے اور اب اس والے کو کوپی کریں گے یہاں سے اور اب میں یہاں سے اس link کو کوپی کر کے 200 والے کے ساتھ replace کر دوں گا اب دیکھتے ہیں اسے اس نے text کو thing کر دیا ہے اور یہاں سے heading ہے یہ بائی ڈیفولٹ تھوڑا بولڈ ہوگا چلے میں اسے ایک دفعہ پھر 500 کر کے دیکھتا ہوں save then refresh اور یہ واپس سے تھوڑا سا ٹھک ہو گیا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو جیسی required for example میرے پاس light کو select کرتا ہوں ان ساب کو میں remove کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرے اس site پہ تھوڑا سا load پڑتا ہے کیونکہ اس css کو load کر رہا ہے میرا website اور ساتھ میں میرے font کو replace کر رہا ہے اس ویسے یہ تھوڑا time taking ہوتا ہے تو اگر net slow ہوگا تو یہ خراب impact دے گا تو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو تو میں اس لنک کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں replace کر دیتا ہوں اور اسے یہاں پہ میں دے دیتا ہوں 200 دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرا heading اور paragraph 200 ہو گیا تو اس طرح سے آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے text formatting کیا اور کس طرح سے ہم نے quotation کو use کیا اور کس طرح سے ہم لوگوں نے style کو use کر کے اپنی website کو تھوڑا improve کرنا چکھا okay friends thank you for watching this video اگر میری ویڈیو اچھی لگ گیا ہوں تو میرے channel کو subscribe کریں bell icon کو press کریں اور ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں